اور اب بات کرتے ہیں اس اہم خبر کی گلی گلی میں روہنگا جیہاں اوید گھس پیٹ دیش کے لیے بڑی پریشانی بنتا جا رہا ہے اب جمہو ہی نہیں بلکہ دیش کے کئی راجوں میں روہنگا مسلمانوں نے اپنا ڈیرہ بنا لیا ہے روہنگاوں کی تعداد بھی چالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے دلیو اور جمہو کے بعد اب پنجاب میں بھی روہنگا ملے ہیں نیوز نیشن نے ان روہنگا مسلمانوں کی جب پرتال کی تو معلوم چلا کہ ان کا مقصد پنجاب کے راستے پاکستان جانا ہے جمہو میں روہنگیا دلی میں روہنگیا یوپی میں روہنگیا اور اب پنجاب میں بھی روہنگیا یعنی ہندوستان کی گلی گلی تک پہنچ گیا ہے روہنگا مسلمانوں کا جان روہنگا مسلمانوں کی ویریفیکیشن کا جو سلسلہ جمہو سے شروع ہوا اس کی پرتال آگے بڑھی تو چونکھانے والا سچ پنجاب سے سامنے آیا پنجاب کی رازدھانی چنڈیگر سے کچھ دور محالی میں ساٹھ سے ستر روہنگیا پریوار ملے نیوز نیشن کو ملی جانکاری کے مطابق محالی کے ڈیرہ بسی اور لالڈو جیسے علاقوں میں روہنگیا مسلمانوں نے اپنے ڈیرے بنا لیے اس جانکاری کے سامنے آتے ہی نیوز نیشن ریپورٹر افرشاد تھاکور فوراں محالی پہنچے اور پنجاب میں ہوئے اس بڑے کھلاسے کی جھڑ تک جانے کی کوشش کی جمہو کشمیر میں روہنگیا مسلمان پر سکتی کے بعد اب پنجاب میں بھی روہنگیا مسلمان پر سکتی کی جا رہی ہے اور پنجاب میں روہنگیا مسلمان کہاں کہاں رہتے ہیں اس کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے اگر بات کریں پنجاب کے محالی کی تو ڈیرہ بسی میں ایک گاؤں ہیں جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے جو ہے روہنگیا مسلمان یہاں پر رہتے ہیں اور ایک سوٹر ہاؤس میں یہاں پر وہ کام کرتے ہیں اور پولیس یہاں پر لگاتار ان کی پہچان ان کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے یہاں پر پہنچتی رہتی ہے محالی میں نیوز نیشن کی پرتال سے ثابت ہو گیا تھا کہ صرف دلی یا جمعوں میں ہی نہیں سہیت راشت کے ریفیوزی کارڈ کے سہارے روہنگیا مسلمان دیش کے الگ الگ حصوں میں رہ رہے ہیں یا یوں کہیں کی چھپے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بڑا کھلا سا کیا پنجاب پولیس نے کہ روہنگیا مسلمانوں نے پنجاب کو پاکستان بھاگنے کا روٹ بنا لیا ہے جو ہمارے ایس ایچوز ہیں وہ ٹائم لی ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی چیکنگ کرتے ہیں اور ان کے ریجسٹرز وغیرہ اور سارا ریکورڈ ہم نے اپٹیٹ کیا ہوا ہے تو ابھی جو دو سو انیس کے قریب جو ہے دیرہ بسیریے میں اور تقریبا 63 کے قریب ہیں جو ہنڈیسرا کے لئے ہیں تو یہ جو سارے ہیں جو جو میٹ پلانٹس ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں روہنگیا مسلمانوں کی منزل ہے پاکستان یہ ساف ہو چکا تھا لیکن اچارک بینہ کسی ویریفیکیشن کے اجیسے روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کا پرمیٹ یعنی ریفیوزی کارٹ کیسے مل جاتا ہے اس کا کھلا سا ہوا یو پی کے سارنپور سے یو پی ایٹی ایس نے تنویر اور اس کے پتا عمر محمد کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپی بانگلدیشی بتایا جا رہے ہیں آروپے کی تنویر اور عمر دونوں بھارت میں گھس پیٹھیوں کے علاوہ روہنگیاوں کی گھس پیٹ کرانے میں مدد کرتے تھے اس کے بعد نے وہ گھس پیٹھیوں سے موٹی رقم وصولتے تھے اتنا ہی نہیں تنویر اور عمر گھس پیٹھیوں کی فرضی کاغذ حاصل کرنے میں مدد کرتے تھے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں باپ بیٹے واپس بانگلدیش بھاگنے کی فراق میں تھے لیکن اس سے پہلے ہی یو پی ایٹی ایس نے انہیں گرفتار کر لیا فاروق عبداللہ جیسے کردار روہنگیا مسلمانوں پر رحم کی مانگ کرتے ہیں لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ جن کو رحم کی درکار ہوتی ہے وہ چوروں کی طرح ہیں الگ الگ علاقوں میں کیوں چھپے ہیں اگر ان کے لئے ہندوستان پناہ گاہ ہے تو وہ پاکستان کیوں بھاگنا چاہتے ہیں یہ واقعی شانارتی ہیں یا پھر ان روہنگیا مسلمانوں کی راتے کچھ اور ہیں ٹیم یوز نیشن